بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے ابھی ان کی کال کا بیٹھ کر رہا ہوں جیسے ہی ان کی کال آئے گی تو میں نکل پڑھوں گا تو ہمارے ساتھ رہیے گا بہت ہی مزانے والا ہے اور ویڈیو کو انجوائے کیجئے تو چلیے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور ان کے ساتھ نکلتے ہیں ٹرک پہ ابھی میں پہنچ چکا ہوں یہاں پہ مکرم بھائی اور مقلب بھائی جو ہیں وہ دونوں آئے ہوئے ہیں چلیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم یہ ہیں جی مکرم بھائی اور یہ ہیں مقلب بھائی تو ابھی ہمارا جو ٹور ہے وہ ہے پشاور جلیں گے انشاءاللہ آپ کو لے کے اور پہنمتار جو ساتھ ہمارا پہلا ٹور ہے انشاءاللہ مزا آئے گا تو کونسی گاڑی ہم لیں گے یہاں سے بلال ٹرول یا دوسری یہاں سے بلال ٹرول کو جانی رہی پشاور تک تو ہم اے پی وی لے لیتے ہیں اس سے بہتر ہوگا وہاں سے جا کے پھر آگے لکھل جائے چلیں چلیے یہ ہے جی سیارکورڈ لاری اڈا اور ہم جا رہے ہیں باس ٹرینڈ کی طرف وہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کرائے نامی کی لیسٹ ساتھیوں گاڑی جلنے میں ابھی پانچ دس منٹ باقی ہیں مسافر جو ہیں وہ نیچے اترے ہوئے ہیں اور ریسٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ فرید و فروہت کر رہے ہیں یہ گاڑی ہے جس میں ہم لوگ جائیں گے جی پیارے ساتھیوں ابھی ہم بیٹھ چکے ہیں سیارکورڈ لاری اڈا سے اے پی وی کے اوپر یہ جی تین ٹکٹیں ہیں ہمارے پاس اور یہاں سے پہلے ہم جائیں گے راول پینڈی ہے وہاں سے گاڑی جو ہے وہ چینج کریں گے اور اس کے بعد آگے اور یہ سفر جو ہے یہ لوکل ہے اس کے آگے تو ہم موٹر وی پر سفر کریں لاری اڈا کوئی بھی ہو وہاں پہ آپ کو بہت سری آوازیں سننے کو ملتی ہیں جیسے کہ ریڈی بان جو ہیں وہ آواز لگا رہے ہوتے ہیں کھانے والے جو ہیں وہ پکوڑے اور سموسوں کی آواز لگا رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں پہ آکے آواز لگاتے ہیں تو ابھی ہم لوگ بیٹھ چکے ہیں گاڑی میں اور گاڑی نکل چکی ہے سیارکورٹ سٹیشن سے مطاہر بھائی ہم لوگ ابھی پہنچے ہیں چار گئے جو کچھ منٹ کا ہمارا سفر ہے سیارکورٹ سے راولپنڈی کا انشاءاللہ آدھا سفر ہم لوگ نے دیکھ کر لیا ہے تو مطاہر بھائی جو ہیں ماشاءاللہ یہ ان کا جو ٹور ہمارے ساتھ پہلا ہے کافی مزہ آئے گا تمتہار بھائی اس وقت ہم لوگ گاڑی میں ہیں پیارے دوستو جب ریگولر سفر کیا جاتا ہے تو مسافر اور ڈرائیور لوگ جو ہیں وہ تھکن محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو کہیں ریسٹ جائیے ہوتی چائے وغیرہ کی چسکی لگانی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ گاڑی کے ٹائر اور اس کی سروس کروانا ہوتی ہے ابھی ہم پہنچے ہیں جیلنگ اور یہاں پہ کلاس ریسٹرنگ وہاں پہ ہمارا ٹھہرا ہوئا ہے تو یہاں سے چائے لیں گے اور اس کے بعد اپنے سفر کا اعجاب کریں گے جی مکرم بھائی ہاں جی مکرم بھائی ہم نے پہتا ہے کہ یہ انشاءاللہ تو بہتا ہے وہ چائے بھی انشاءاللہ ابھی ہم چائے لینے لگے تھے تو مکرم بھائی کے ایک سبسکرائبر وہ مل گئے ہیں وہ سلپی لینا چاہ رہے تھے تو چلیوں کے ساتھ سلپی لیتے ہیں اور چائے کا ٹیسٹ لیتے ہیں بھائی کے بھائی شکریہ شکریہ جی مکرم بھائی ٹیسٹ کیے چاہے سبھی لوگ جو ہیں وہ ریلیکس ہو چکے ہیں گاڑی کی سروس بھی ہو چکی ہے اور مسافر جو ہیں وہ گاڑی کے ارد گرد گھومنا شروع ہو چکے ہیں تو ابھی گاڑی جو ہے وہ چلنے کے لیے تیار ہے مکلف بھائی جو ہیں وہ بابا جی کا انٹرویو کر رہے ہیں موسیقی 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 چار سے پانچ گھنٹے کی مسافت تہہ کرنے کے بعد ابھی ہم پہنچ چکے ہیں راولپنڈی فیضاباد تو یہاں پہ شام ہو چکی ہے یہاں پہ ہم کریں گے دنر اور اس کے بعد باقی سفر جو ہے وہ شروع کریں گے مکرم بھائی جو ہیں وہ ریسٹورنٹ کی تلاش میں ہمارے آگے آگے جا رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں ان کے پیچھے پیچھے ہیں مدارک علینہ کیا چلو ہاتھ سے بریانی ہی کھا دو تو گریباً چار سے پانچ گھنٹے جو ہیں وہ سفر کے بعد سے ہم پہنچے ہیں راولپنڈی اور یہاں پہ ابھی اندھیرہ ہو گیا لیکن ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ آگے چلے گئیں یا یہاں رکھ جائیں تو ابھی دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے تو بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے ابھی ہم کھانے کی تلاش میں ہیں اور ایک ہوتل ہمیں ملے گیا یہاں پہ ہم چکن کرائی کے حملہ کیا ہے اور ساتھ سبزی ہے تو خشبو بہت اچھی آرہی تھی سے سوچائے اس ریسٹورنٹ سے ہم کچھ کھا لیتے ہیں ساتھ میں فلاو بھی ہے کھانے کے بعد انشاءاللہ جائے پھر فیصلہ ہوگا کہ آگے جانا ہی یہاں رکھ لیں ایسے مطاہر بھئی آگے کا سفر جائے نا بہت سارا موٹر رکھا ہے تو ایسے مشکل نہیں ہے جتنا ٹائم پیچھے لگا ہے اتنا ہی لگے گا کم ٹائم لگے گا کیونکہ موٹر رکھا ہے نا پہلے پیٹھو جائے پھر کھانا ہی جائے جیسے ہی ہم کھانا کھا لیں گے اس کے بعد جائے نا کھانے میں ماشاءاللہ چکن کڑھائی سبزیں مکس ویجیٹیبلہ سیلٹ اور رائتہ اور روٹی بسم اللہ ساتھ روٹی ہے لیکن میں چاوہوں کو پہلے موٹر موٹر روٹی ہے ہاں جی ہاں جی اسے یہ مکرم بھائی مکرم بھائی نے اپنے چاوہ المخوالی ہے یہ آپ دیکھیں میں اور بھائی متاہر جو ہیں وہ کھائی اور روٹی کھائیں گے مکرم بھائی چاوہ جو ہیں وہ شہر سے کھاتے ہیں ہم دونوں کو جائے ہیں اور دو پیشا ہوں ابھی ہم لوگوں نے کھانا پیٹ پر کے کھا لیا ہے تو چائے کی چسکی لگانی ہے چلیئے چائے ٹیسٹ کرتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ہم تینوں لوگ نکل چکے ہیں باس ٹرینڈ کی طرف وہاں سے ہم نے لی ہے باس رانہ برادر کی اور اور پیشاور کی ٹکٹیں لینے کے بعد ہم گاڑی میں سوار ہو چکے ہیں ابھی ہم بیٹھ چکے ہیں گاڑی میں راولپنڈی فیضاباد چوہ سے اور پیشاور کے لیے لکھ لیں گے یہ اسکی میٹر میرے خیال سے جو سفر ہے وہ ہے تین گھنڈے کا تو ابھی بجے ہیں ساتھ میرے خیال سے دس بلے ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اپنی منزلیں مقصود پر ہوتل کی طرف بھائی مکرم نے رکشاہ پکڑ لیا تو خان صاحب ابھی ہم کدھر جا رہا ہے پیارے دوستو کافی تغود ہو کرنے کے بعد آخرکار ہمیں ہوتل جو ہے وہ مل گیا ہے اور ہم جو ہیں یہاں پہ رات گزاریں گے چلیے آپ کے ساتھ روم شیئر کرتے ہیں کہ مکرم بھائی اور مکرم بھائی کیا کر رہے ہیں روم میں یہ ہے جی ڈھو اے جی مکلہ بھائی کچھ سکون ہوئے ہیں ابھی تمام دو جو ہیں وہ ریسٹ کر رہے ہیں جیسے ہی ریسٹ مکمل ہوگی دن چل جائے گا دن نکل آئے گا تو اس کے بعد آگے لایا مل تیار کیا جائے گا جی دوستو ابھی پہنچ چکے ہم روم میں ڈریس جو ہے وہ تبدیل کر لیا ہے کافی مسافت کے بعد میں ہم پہنچیں تو نید بہت زیادہ آئی ہوئی ہے صبح ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی دن کا آغاز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نکل آنے کے بعد موسیقی